اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیر رہتے ہوں گے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو پلے ہوتی کہاں یہ جنگل کا دکھائی دے رہا ہے ٹائٹل اور تھمڈنیل تو شو کر رہا ہے گھر میں گیسٹ آئے تو گھر میں گیسٹ آئے گیسٹ کو لینے کے لیے جو ہے ائرپورٹ گئے تھے تو یہ وہاں سے ریٹن آنے کی کلپ تھی اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ایک دن میں تین دن گیسٹ آئے تو دو ویڈیو میں تھوڑی تھوڑی کلپس میں ہیں وہ آگے آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملیں گے اور ایک گیسٹ کا میں نے جو ہے کیاپچر نہیں گیا میں انشاءاللہ آپ کو سکون سے ان سے ملواؤں گی کیونکہ جو ممبئی کے تھے تو ان کو ارجن جانا تھا تو یہ جو ہے تھوڑا ہی مطلب میں نے ویڈیو شوٹ کیا کیونکہ میں بیزی تھی کیونکہ کوئی آتا ہے تو آپ لوگ بیزی ہو جاتے ہیں کوکنگ وغیرہ اور بیٹھ کے باتیں کرنا ملنا نہ کی مطلب پھر ویڈیو شوٹ ہوتا ہے تو میں نے تھوڑی تھوڑی ہی سب چیزوں کی کلپس لی ہے اور میں نے اچھا میرے سے جو پوسیبل ہو سکا میں نے ان کو تامپر کیا باقی اب وہ ہی بتا سکتے کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو آگے تک دیکھیں اگر میرے گیس سے ملنا ہے نہیں تو یہیں پر اسکپ کر دیتے ہیں آپ لوگ تو جو ہے اگر آپ لوگ اسکپ کر دیں گے چیزیں تو کیسے ہوگا پھر آگے اس کے بعد ہم لوگوں نے کوکنگ کی تیاری کی تو میں نے بنائی بریانی جو بینگلور کی بریانی بنتی ہے وہ اور ایک گیسٹ صوبہ میں فضل میں آئے تھے اور ایک شام میں آئے تھے تو بازو میں جو ہے بریڈ آملیٹ کا ناشتہ بن رہا تھا اور یہ جو بینگلور کی بریانی ہوتی اس میں تھوڑی ٹاماتر وغیرہ کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی حالانکہ میں ریسپی نہیں شیوٹ کر رہی تھی پر میں نے تھوڑی تھوڑی میری دیاریاں دکھائی ہے آپ لوگوں کو اور میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کیونکہ فرس ٹائم آیا تھا مطلب جو بھی مہمان تھا وہ فرس ٹائم ہمارے گھر پہ آیا تھا تو اس حساب سے اور یہ بہت مینی سا ولوگ ہے کوئی بہت بڑا ولوگ نہیں ہے تو آگے آپ لوگ دیکھئے پھر کیا ہوتا ہے تو میرے گھر میں آئے ہیں گیسٹ اور پتہ نہیں وہ کیامرے کے سامنے آنا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے تو میں تھوڑی تھوڑی کوکنگ کر رہی تھی تو میں نے سوچے کہ چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور وہ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں مطلب اور ہمارے کاملی کے ہی ہے اگرچہ آنا چاہیں گے تو میں آپ لوگوں کو ضرور ملواؤں گی تو میں میٹھا بنا رہی تھی اور دوسرا میٹھے کے ساتھ ساتھ میں نے بانگلور سٹائل بریانی بنائی تھی کیونکہ مطلب مومبئی کے رہنے والے ہیں تو مومبئی کی بریانی تو بہت کھائے ہیں تو اس لئے بانگلور سٹائل بریانی بنا کے کھلائی حالانکہ میں ریسیپی شوٹ کرنے نہیں آئی یہاں پر میں آپ لوگوں سے صرف چیزیں شیئر کرنے کے لیے آئی تھی کیونکہ آپ لوگ بھی تو میری ایک تاملی ہے جو مجھے دیکھتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں میرے چینل کو تو اسی لئے تو میرے جو چکے چلیے آپ کو تیاری دکھاتے ہیں تو میں نے تھوڑی تھوڑی کلپس لی ہے انشاءاللہ میں اس کو جو ہے اید کر کے ایسا ولوگ آپ لوگوں کو شیئر کروں گی ایسا ولوگ اور مطلب میرے گھر پہ جو گیپس آئے ہیں آئے نہیں آیا ہے تو میں انشاءاللہ آپ سے ملواؤں گی ابھی تو ترحال باہر گھومنے کی نہیں گئے ہیں تو میں سوچا کہ سلو تھوڑا کام پر پیا جائے پہلی بار آئے ہیں منتہ بھی ہے ہم لوگ بھی جاتے ہیں تم لوگوں کو بھی بہت اچھی والی جو ہے پریٹ ملتی ہے تو ہمارا بھی بنتا ہے نا پیر اور سب سے بڑی بات پس ٹائم آئے میرے گھر پر اور آئے تو چار پانس دن سے لیکن وہ ہمارے گھر نہیں اپنے فرنس کے ساتھ ہی دھر اُدھر تھے تو میں ہلا کی روز ایک دن سکپ کر کے فون کرتی تھی آجاو 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 نہیں 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 کرتے تھے تو آج آئے ہیں تو جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے نا تب انشاءاللہ میں ملاؤں گی یا تو چائے پر بیٹھیں گے کپے لگانے تب میں آپ لوگوں کو ملاؤں گی اور آپ لوگ ان سے پہلے بھی مل چکے لیکن ایسے نہیں جسے میں آپ سے بات کر دی ہوں تو چلیے ملاتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے بنے رہی ہے گا اسکپ نہیں کرنا آپ لوگ بہت جلدی آپ لوگوں کو بہت گھائی رہتی ہے جیسے کہ ٹرین پکڑنا ہے جیسے میری میس ہو گئی تو ویسا مت کیا کرو ویڈیو کو آگے تک دیکھو گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کون آیا کیا ہوا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آگے پر تو یہ کچھ چیزیں جو میں نے ان کو مطلب سرف کیا تھا لیکن بلکل کچھ بھی نہیں کچھ بھی کچھ بھی نہیں کھایا صرف چائے اتنا ہی اور کوئی چیز مطلب کچھ بھی نہیں کھایا اس میں کہ نہیں نہیں میرا من نہیں ہے میں ٹرابل کر کے آیا ہوں اتنا اتنا میں دھکا ہوں مجھے وومٹنگ ہو جائے گی تو پھر آپ آگے اس سے ملئے کود لائف یہ میری کزین بہن کا بیٹا ہے یہ فرس ٹائم میرے گھر پر آیا اور یہ صرف جو ہے کچھ گھنٹوں کے لیے میرے مطلب ایک رات اس نے اسٹیک کیا اور صبح جلدی ہی جلدی یہ اٹھ کے بھاگ گیا اور اقدم شام میں آیا تھا میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں سے ملاؤں گی لیکن یہ اس نے وقت ہی نہیں دیا مجھے یہ مطلب جو ہے اثر کے بعد آیا ایک گھنٹہ بیٹھ کے یہ لوگ باہر گھومنے چلے گئے اس کے بعد یہ لوگ پھر مطلب رات میں آئے سو گئے اور صبح اٹھ کے پھر یہ جانے لگا تو یہ تب کی کلپ ہے جو میں نے لیا تھا آپ لوگوں سے ملانے کا مجھے موقع ہی نہیں نہیں چھلو فرینڈس آئیم گوئنگ ناؤ انشاءاللہ چھلو اے چلو یہ خجور اٹھایا نہیں مار دوں گی ساہی نہیں 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 لکھ لے میں اس لئے ہوا میں رکھتے ہیں میں تو تین لوگ کا مٹھائی لے رہے گا کہاں نہیں آئے گا سب آ جائے گا بائیک بھی لے کے کچھ جاؤں گا کون تا خجور رجان ہو گا ارے وزا نہیں جھاگیٹ ہاں میں تو لیکٹ اپس لے سی فرینڈس کھالا کے اپنی خجور ڈیٹس ہاں ہاں یہ چھئی ہے ہاں یہ چھئی ہے ہاں لیکن اس کے بار یہ لوگوں کو دیتا ہے ہاں ہم اس کو چھوڑ تو چھوڑ ہاں ہم لے لیں کلپس کھالا کھالا تجھے رہا ہوں نہیں آپ کا بارگا انشاءاللہ ہاں 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 مرشد گئے اوپر دکان بابو آ گئے گاؤں سے ہاں 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 موسیقی